جس طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ فیشل کرنے سے اکثر ہی ہمارے�� ہیر آجاتے ہیں فیس پر اور چھوٹے بچوں کے بنے فیس پر ہیر ہوتے ہیں کریم لگانے سے اکثر ہمارے فیس پر ہیر آجاتے ہیں تو یہ ریمیڈی ہیر ہیں ان کے لیے جس طرح آپ کو بتا ہے کہ چھوٹے ہیrenے فیس پر فیکر ہیر آیاتیں کے لیے بہت آسان ریمیڈی ہوتا ہے جس کو لگانے سے ہمارے مکمل طور پر فیس پر بالختم ہ laborix ہیں پرمانینٹ ختم ہو جاتے ہیں ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ریمڈی لے کریں یوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے دودھ روم ٹپریچر کے ساتھ ہم نے دودھ لینا ہے نو ٹھنڈا اور نو گرم ٹھیک ہے روم ٹپریچر کا ہم نے دودھ لیا ہے دو ٹیبل سپون تو یہ ہم اپنے پورے آم پہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے ہینڈ فیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ فل بوڈی سے کہیں سے بھی بال اتارنے ہو تو یہ ریمڈی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یوز کر کے ہم بال کو ختم کر سکتے ہیں پرمانینٹ کے لیے ایک دو بار کریں گے تو انشاءاللہ بھی فل بال ختم ہو جائیں گے اور بہت ہی لائٹ ویٹ پہ بال جو ہوتا ہے وہ تو جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لیں گے بیسن جو کہ گھرے لٹ ہوتا ہے ہمارے ہر گھر میں آج کل تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے گھر میں پڑی گریڈینز کے ساتھ میں آج بہت ہی زبردست ریمڈی بتاؤں گی اس کو ہم نے آہستہ آہستہ حالاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی دکلی وغیرہ نہ بنے اور بہت ہی اچھا مکسٹر بنانا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ پتلا رہ گیا اس کے اندر ہم تھوڑا سا اور بیسن ڈالیں گے تاکہ یہ لیکوڈ فارم میں ایک نیچرل طور پر بن جائے تھک فارم میں نہ زیادہ ہم نے تھک کرنا ہے نہ زیادہ تھن کرنا ہے ہم نے نارمل ہی اس میں رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی وغیرہ اس میں نہ رہے اور بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے ہیئر اتانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سکن کو پروپر طور پر ٹیننگ کو دور کرے گا ہماری سکن کے اندر جو ٹو ٹونز بن جاتی ہیں اس کو ریموف کرے گا اور جو ڈیٹ سکن ہوتی ہے اس کو ریموف کرے گا اس کے بعد ہم ڈار رہے ہیں اس کے اندر ہنی جو ہماری سکن کو گلو کرتا ہے ہنی اور بیسن کا دودھ کے ساتھ کمینیشن ہماری سکن میں برائٹرنس لاتا ہے ہماری سکن کو ٹائٹنس کرتی ہے اور ہماری سکن کو گلوئنگ کرتی ہے تو ان تینوں کا مکسٹر ہماری سکن میں ایک نئی سکن کریئٹ کرتا ہے جو کہ بہت ہی کلاس سکن ہوتی ہے بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور ہاں اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز ڈالی ہے وہ ہے ٹیم لیک جی ہاں حلدی ہم نے اس کے اندر ڈالی اور ان سب کا مکسٹر ایک بہت ہی زبردست ٹو این ون کام کرے گا ہمارے ہیئر میو ریموف کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کو گلو بھی کرے گا سکن کی ٹینی کو بھی دور کرتا سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا یہ دیکھیں میں یہاں تک لگا رہی ہوں اور آپ کو واضح طور پر اس کا دکھاؤں گی لائیو ڈیمو دکھاؤں گی اس کا اثر دکھاؤں گی کہ بڑے ہیئر پہ میں نہیں لگا رہی چھوٹے ہیئر پہ لگا رہی ہوں اور جسٹ ہینڈ پہ لگا رہی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہینڈ پہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہوتے ہیں اس کا واضح کمینیشن میں آپ کو دکھاؤں گے اور فل ہینڈ پہ ہم نے ایک تھک فارم میں نہیں لگانا نہ تھن فارم میں لگانا ہے اس کو ایک لیئر میں لگانا ہے تاکہ بہت جلدی یہ ڈرائے ہو جائے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہم نے ٹائم لگانا ہے اور یہ دیکھیں میں اپنے ہینڈ پہ بھی لگا رہی ہوں اپنے فیس پہ بھی لگا رہی ہوں اور یہ فل بوڈی پہ اپلائے کر سکتے ہیں نو سائٹ فیک اس کا یہ دیکھیں میں اپنے فیٹ پہ بھی لگایا ہے اور ہینڈ پہ بھی لگائے ہیں اور یہ بہت زبردست ہماری سکن کے اندر گلو بھی لے کے آتا ہے اور فیر نیس بھی لے کے آتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے یہ ڈرائے ہو گیا ہے اور ایک انٹی ایجنگ کی فارم میں بن گیا اور اس کو بہت ہی سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو مسلنا ہے اتانا ہے اف اللہ میرے ہیئر اتر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے واقعی یہ تھریڈنگ ہو رہی ہے ظاہر ہے پین تو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ فیشن کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پین تو ہم نے برداشت کرنا ہی ہوتا ہے تو اس طرح سوفٹ رہاتوں کے ساتھ ہم نے اتارنا ہے اتارنے کے بعد ہم اس کا واضح آپ کو ہیئر ریمووو ہوئے دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں میرے ہینڈ پہ کتنے ہیئر ریمووو ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ایت کی تیاریاں میں نے تو شروع کر دیا کیا میری بیورس نے بھی ایت کی تیاریاں شروع کر دیا جی ہاں آئی خوب کہ آپ کو بتا ہے کہ ٹین پہلا اشرا ختم ہونے والا ہے دوسرا اشرا شروع ہونے والا ہے یہ دیکھیں میں نے واضح طور پر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک ہیئر اتر گئے ہیں یہ والے ہیئر ابھی باقی ہیں تو یہ انشاءاللہ دوبارہ پھر اتاروں گے اور یہ دیکھیں ہماری سکن میں گلوئنگ بھی آتی ہے اور ہیئر ریموو جب ہوتے ہیں تو ہماری سکن ریڈ بھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں جب پھنڈے پانی میں ہینڈ ڈالیں گے تو یہ بالکل ایکول ٹون میں آ جائے گی اور بہت ہی زبردست ریزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں میرے دونوں ہینڈ کا فرق آپ دونوں آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ میرے ہینڈ میں کتنا واضح طور پر فرق آیا ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والا ہارڈ نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اس طرح کے لے ٹیسٹ آئیڈیا سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں اور جو ویورس میری دیکھ رہے ہیں اور بتائیں بھی کہ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں پیارا سا اچھا سا تاکہ آپ کی بہن کا دل خوش ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں تک ہیئر اتر گئے ہیں اور یہاں تک ابھی باقی ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم دوبارہ پھر اتاریں گے تو جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے وہ انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کا پروسیجر کریں اور بتائیں کہ